میں لے رہا ہوں تو میں کسی سے تو چندہ نہیں مانگ رہا یہ تو سائیڈ بینیفیٹ ہے میرا چندہ تاب ہوتا نا جس طرح اس وقت بڑے انٹرنیشنل سپیکرز ہیں ان کی ویڈیوز اگر آپ نے لینی ہو تو ویڈیوز خریدنی پڑتی ہیں آپ کو ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کرنی ہو نا تو وہ ڈالرز دینے پڑتے ہیں آپ کو سال کے میں نام نہیں لیتا پھر وہ لوگ برا مان جائیں گے ہم نے دنیا کی جتنی حدیث کی کتابیں میرے سارے کی ساری ویڈیوز فریلی ایویلیبل ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لہذا میں ایسے تو نہیں یہ تو سائیڈ بینیفیٹ تھا کہ میں ویڈیو ایڈز چلا کے تو کمائی کر لیتا ویڈیو ایڈز نہیں چلائے صرف امیجز تک اس کو رکھا کمپرومائز کیا اس وجہ سے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ غیر شریع فعال کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی اس وجہ سے کہ شریعت کی حد نہ ٹوٹے اب مجھے بتائیں یہی چند چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ وہ اس سسٹم سے کیا بینیفیٹ حاصل کر رہا ہے تو ہم اس سسٹم کے بینیفیٹری یہی نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر کسی کو آپ نے کمپیر کرنا ہے کہ یہ فلاں بھی بندہ دین کا کام کر رہا ہے تو وہ میرے والی خوبی ہیں بتانی ہیں آپ نے پہلی جو یہ خوبی ہیں چندے والی اس میں ہی سارے فیل ہو جائیں گے کوئی ایک بندہ نہیں آپ بتا سکتے جو چندانہ لیتا ہو اور میں ان کے چندوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اگر وہ اپنی بیسک نیڈز تک اپنے معاملات کو کرتے ہیں تو ان کا حق ہے مثلا تاریخ جمیر صاحب ہزاروں سٹوڈنٹس کو ان کی رہائیت سپورٹ کر رہے ہیں انہیں تعلیم دیتے ہیں ان کا سال کا بجڈ ایک سو پچپن میلین ہے سال کا بجڈ دس لاکھ کا ایک میلین ہوتا ہے ایک سو پچپن میلین ایک سال کا ان کا بجڈ ہے یہ میں دو سال پرانی بات کر رہا ہوں اب نہیں مجھے پتا کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کروڑوں میں چندے لیتے ہیں انہیں اپنا بیت المال بھی قائم کر لیے اور بھی آپ نمان لیخان تو چھوڑی دیں کیا حالت ہے عربوں میں ہے بات کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے ڈاکٹر سرار صاحب ان کی جماعت چندے لیتی ہے کوئی نہیں آپ کوئی ایک نہیں الیاس قادری صاحب ان کا تو آڑ سے دس سال پہلے عربوں میں چندہ تھا ان کا چندہ بکس رکھی ہوئی ہیں چندے باکسز رکھی ہوئی ہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی کیوں اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ہمیں کل کو یہ تانہ دے کہ یہ پیسے کمانے کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے اب بھی اگر آپ کو یقین نہ ہے کہ ہم اپنی دعوت کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنی اکل کا علاج کروائیں ہاں اس کے بعد پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسے یہودوں نصارہ سے ایجنسیز سے فنڈنگ ہوتی ہے